بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا بارٹی ٹیچر اسر سلطان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چپٹر نمبر فور سیلز این ٹیچوز کا ایک سیللر آرگنیلی ہے جو ہے سینٹریولز سینٹریولز کیا ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے کمپوزیشن کیا ہے سٹرکچر کیا ہے وہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے اینیملز این مینی اینیونی سیللر آرگنیزم اب اسے میں دیکھیں اینیملز کا سپیشلی زگر ہے اس کا مطلب یہ پلانٹس کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں اینیونی سیللر آرگنیزم اینیملز اینیونی یونی سیللر آرگنیزم یعنی پروٹوزونز اب ہو لو کوکلے اور لمبے لمبے آرگنیلیز رکھتے ہیں نون ایر سینٹریولز سیل کے اندر کوکلے لمبے آرگنیلیز پائے رکھتے ہیں جانوروں اور پروٹوزونز کے اندر ان کو سینٹریولز کہا جاتا ہے ایر سینٹریولز is made up of 9 triplets of مایکرو ٹیوبیولز made up of ٹیوبیلین پروٹین ٹھیک ہے سائیٹو سکیلرن میں ہم نے دیکھا تھا مایکرو ٹیوبیولز جو ہیں وہ ٹیوبیلین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اب ایر سینٹریول is made up of 9 triplets یعنی ہر سینٹریول نو ٹیوبز پر مشتمل ہوتا ہے اور ان نو ٹیوب میں ہر ٹیوب تین چھوٹی 9 triplets مطلب تین والے نو پارس ٹھیک ہے یعنی 9 ٹیوبز ہیں اور ہر ٹیوب آگے مزید تین چھوٹی ٹیوبز پر مشتمل ہوتی ہے ٹھیک ہے 9 triplets کا یہ مطلب ہے یعنی اگر آپ دیاغرام میں دیکھیں سائیڈ پہ تو آپ کو یہ تین تین کا کمبینیشن نظر آ رہا ہے 1 2 3 یعنی یہ تین کمبینیشن ملکہ ایک ٹیوب بنا رہے ہیں اس طرح 1 2 3 1 2 3 تو یہ اس طرح یعنی اگر ہم بات کریں تو سمال ٹیوبز کتنی ہوگی 27 مایکرو ٹیوبز ہوں گی ٹیک ہے تو 9 ٹیوبز ہیں اور ہر ٹیوب میں آگے مزید 3 ٹیوب ہیں تو 9 1 2 3 27 تو 27 چھوٹی چھوٹی ٹیوبز پائی جاتی ہیں لوکیشن کہاں پائی جاتے ہیں انیمل سیلز ہیب 2 سینٹریوز جانبروں کے سیل میں 2 سینٹریوز پائی جاتے ہیں لوکیٹیڈ نیر دا ایکسٹیریئر سرفیس اوگ نیوکلیس نیوکلیس کے باہر کی جانب یہ موجود ہوتے ہیں ٹیک ہے تو یہ وہی سائیڈ بیو آگیا جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک جو ہے سینٹریوز وہ 9 ٹیوبز پر اور ہر ٹیوب آگے 3 ٹیوبز پر موجود ہوتی ہے تو یہ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ٹیک ہے تو اگر ہم اس کو کارٹ کریں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹیک ہے تو یہ 9 ٹیوبز ہیں وہ ٹوٹل بن گئیں اور ہر ٹیوبز جو ہے وہ آگے مزید 3 چھوٹی ٹیوبز پر موجود ہوتی ہے سینٹروسوم کیا ہوتا ہے 2 سینٹریوز ابھی ہم نے دیکھا کہ انیمل سیل کے اندر جو ہے وہ 2 سینٹریوز پائے جاتے ہیں نیملیز کے باہر 2 سینٹریوز are collectively called سینٹروسوم ان 2 سینٹریوز کو ہم سینٹروسوم کہتے ہیں فانکشن ڈیئر فانکشن is to help in the formation of spindle fibers during cell ڈیبریجن سیل کی تقسیم کے دوران ان کا کام spindle fiber بنانا ہوتا ہے اگر آپ یہ ڈیرگرام میں دیکھیں تو chapter 5 میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے بڑھیں گے تو یہ سینٹریوز اور یہ جو دھاگیاں نماحاتیں ہیں یہ والی یہ کہلاتی ہیں spindle fiber سینٹریول کا کام spindle fiber بنانا ہوتا ہے جو اثر میں کروموسوم یہ کروموسوم یہ کروموسوم کو علیدہ کرتی ہیں ہاں کروموسوم اس طرح جائیں گے ہاں اس طرح جائیں گے لیپ سائٹ پہ اور ہاں رائٹ سائٹ پہ لائیں گے تو یہ اثر میں کروموسوم کو علیدہ کرنے کے لئے spindle fiber بناتے ہیں in some cells کچھ cells کے اندر سینٹریولز are involved in the formation of celia and phlegela چند cells کے اندر سینٹریول کا کام celia اور phlegela بنانا بھی ہوتا ہے celia کیا ہوتا ہے phlegela کیا ہوتا ہے چپٹر نمبر بند میں یونی سلر اورگنائزیشن میں ہم نے دیکھا تھا یہ پیرامیشیم کی جو چھوٹی چھوٹی بالمہ ساختے ہیں ان کو celia کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس یوں ڈلینہ ہے اس کے اندر ایک بڑی ویپل آئی کی بڑی چپو کی طرح بالمہ ہی ساخت ہوتی ہے جس کو phlegela کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ cells کے اندر سینٹریولز ڈیا اور phlegela بناتے ہیں مین کام ان کا سیلٹوویزن کے دوران spindle fiber بنانا ہوتا ہے جو کہ کروموسوم کو علیدہ کرتا ہے